اسمیں اللہ ورحمہ الرحیو قاتل نظرات میں ہوں اختراباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتنے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ سے مشرع لیتے ہیں اپنے زندگی کے مسائل کی کانسلنگ کیلئے آتے ہیں لائف کوچنگ کیلئے آتے ہیں تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو مشرع نہیں دیتے تو بالکل ایسا ہوتا ہے خاص طور پر وہ خواتین جو بالکل مفت مشرع لینے کے چکر میں ہوتی ہیں میری سہلی کے ساتھ ہوا میری پھپو کے ساتھ ہوا میری تائی کے ساتھ ہوا وہ سوال انفیکٹ جیسے ہوتا ہے آپ پھینکتے ہیں دانا تو میں اتنا سمجھدار تو ہو گیا میں ان کا جواب بھی نہیں دیتا اور اسی طور پر میں پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ کو ہمدردی چاہیے یا حل چاہیے تو جن کو ہمدردی چاہیے ان سے بندہ ہمدردی کر لیں انہیں پہ حل کیوں بتایا جائے بے کسی کو اگر میسو کے لڈو نہیں چاہیے تو مت دیجئے نا ان کو بندی پہ ٹکا دینا چاہیے اور اگر کوئی اتنی سی بات پہ اپنی زندگی کو لیکن ایک لڑکی بجے بار بار یہ کہے کہ سر میرا خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے میں زندگی اچھی نہیں لگتی اور میں تو خودکشی کر کے رہوں گی تو پھر آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ بی بی جب کرنے کا موڈ رکھ فون کر دینا کہ میں آج کر رہی ہوں تو ہم بھی اس لمحے آپ کو خدافیز کہہ دیں گے ویسے ہی اتنا یاد رکھنا کہا کہ جوتے بڑے ٹکا کے پڑیں گے اور گرز بھی ہوں گے ایک تو یہاں زندگی بری گزری اور ایک وہاں بھی جا کے ٹکا کے بری گزرے گی سہر ملک نے اتفاق سے اسی سے ملتا جلتکشیر کہہ کے بھیجا ہے سہر بٹا آپ کا بہت شکریہ ان کا اپنا شیر ہے یہ تھک گئی ہوں اسے کندھوں پہ لیے پھرتے ہوئے غم کی یہ لاش کسی قبر میں اتاری جائے یوں ہی روتے ہوئے اب دل میں خیال آیا ہے کوئی تو شام کبھی ہنس کے گزاری جائے یہ ملائکہ کہتی ہیں کہ سر بیس سال سے میری ڈپریشن اب تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی گھر چھوڑ دیا رشتے چھوڑ دیئے ایک کمرے میں بند رہتی ہوں ہر چیز بری لگتی ہے ویسے میرے رب نے آپ سے کبھی پوچھ لیا کہ بی بی میں نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا تھا کوئی گلہری کوئی کوکروچ کوئی اس طرح کی یوں سمجھیں کوئی ایسی مخلوق بنا کے بھیجی ہوتی جس کے مرنے سے جینے سے دنیا میں کوئی فرق نہ پڑتا تو جب آپ بہتر ہوتا نا لیکن اس کے باوجود آپ کی اس طرح کی نکمی اور نلائکی پر مبنی خواہش کے باوجود اللہ نے اب تک آپ سے اکل واپس نہیں کی سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب نہیں کی اور اس آرزو پہ اس خواہش پہ کس انسان کی بچی کو کبھی تو اکل آئے اب ایسے اکل آنے کا جو ٹائم ہے کبھی کبھی موت سے ذرا پہلے بھی ہوتا ہے پھر پھر ساری عمر کا دکھ اور ساری عمر کی وہ جو قیفیت ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی کہا ہے I have lost everything every moment of life جو آپ کا بہت اچھا گزر سکتا تھا جس وجہ سے یہ سوال میں نے کیا آپ سے اور آپ کو بتایا تو like جب بات ماننی نہ ہو تو مشرم نہیں دینا چاہیے ایک اصول کی بات ہے یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے کام آئیں گے جب کوئی لڑکا یا لڑکی دنہ سوال کیے جواب دینے لگے وضاحت کرنے لگے وہ جھوٹا ہوتا ہے لیٹ ہو گئی وہاں گئی تھی یہ کیا تھا وہ کیا تھا she is telling lies اور it would be a series of lies آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے پرچور اندر ہے تو آپ جواب دیے جا رہے ہیں اس طور پر بعض لوگوں کو مشرم لینے کی لذت ہوتی ہے انہیں ہمدردی لینے کا چسکا یا لپکا یا شوق ہوتا ہے اس سے بھی بات کی اس سے بھی بات کی اس سے بھی بات کی لوگوں کو مزا ہوتا ہے پر جب آپ زندگی کو سیریسلی لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں ہوا جو کہ آج بہت دور سے ایک بچی نے فون کیا اور کہا کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ بہت اچھا ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے میں اس کے بنا رہ نہیں سکتی وہ میرے بنا رہ نہیں سکتا تو میں نے کہا بی بی ذرا بریک پہ پہن رکھو یہ بتاؤ یہ حرکت آپ دونوں کتنے عرصے سے فرما رہے ہو تو پتہ چلا کہ سارے تین برس ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ اس سیریس آدمی سے جو محبت کا دائی اور دعوے دار ہیں اور جھنڈے لہراتا پھرتا اپنے مرساگل پہ جا گاری جس میں بھی کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں کتنی دفعہ اپنے ماں باپ کو لے کے آپ کی گھر آیا تو اس نے کہا انفیکٹ وو سر کہتا ہے کہ میں نے ماں باپ سے بات کی تھی میرے ماں باپ راضی ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم کوئی بڑا سا گھر نہیں بنا لیتے ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے تو میں نے کہا بچے تمہیں اب بھی کوئی اکل نام کی چیز تمہارے گر پاس سے بھی گزری ہو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ مطالبہ لڑکی والوں کا ہوتا ہے کہ ہماری بچی رول جائے گی ہماری بچی کے لئے گھر ہونا چاہیے پر یہ بھی کم اکل لڑکی والوں کا ہوتا ہے جو صاحبے فہم ہوتے وہ سوچتے ہیں بھئی بچہ اچھا ہونا چاہیے لڑکا اچھا ہونا چاہیے ہماری بیٹی جائے گی دیا کے تو کچھ بخت اس کے بھی تو ہے نا نیک بخت ہے خوش بخت ہے رسک بھی آ جائے گا خوشی بھی آ جائے گی بچے بھی آ جائیں گے پر آپ شرطیں لگاتے ہو تو پھر آپ کیا اپنے بختوں پر بے تباری کر رہے ہو پر یہ تو معاملہ ہی all together فرق ہے لڑکے کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں اور بتا کون رہا ہے لڑکا بول رہا ہے آپ سے سارے تین سال سے وہ آپ سے کھلوار کر رہا ہے آپ کے emotions کے ساتھ I don't know کس کس چیز کے ساتھ میں تفصیل میں نہیں جاتا ایسی احمق لڑکی کو نہیں سمجھایا جا سکتا اس کو عقل کی نہ کوئی گولی دی جا سکتی ہے نہ کیپسول دیا جا سکتا ہے نہ اسے کوئی injection لگایا جا سکتا ہے میرے بچے عقل ہوتی ہے یہاں عقل ہوتی ہے یہاں عقل emotions کے ساتھ نہیں ہوتی جو لوگ emotion کا ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں عام طور پر جھوٹی زندگی بسر کرتے ہیں وہ wishful thinking یہ لفظ ہوتا ہے جیسی جھوٹی عرض ہے اس کے بینے تو میں جی نہیں سکتی وہ نہ ملا تو یہ ہو جائے گا اب جس عمر میں وہ بچی میں نے پوچھا تمہارے گھر میں رشتے آ رہے ہیں اس نے کہا جی آئے دن رشتے آتے ہیں بڑے بڑے اچھے آتے ہیں پر میں انکار کر دیتی ہوں آپ سوچئے کہ ادھر سے وہ بھائی صاحب امادہ ہی نہیں ہے اور اس احمق کو سمجھ نہیں آ رہی کہ he is taking her non-serious یہ commitment والا کیس ہی نہیں ہے اس کے گھر میں کوئی بات ہوئی نہیں ہے اچھا فرض کریں گھر والوں سے بات ہوئی ہوتی تو گھر والے اپنے بیٹے کا دل لکھنے کیلئے آتے کوئی بسپلہ کر کے جاتے انگوٹھی پہنے آ جاتے مٹھائی لے آتے پھل لے آتے پر پکا تو کر جاتے ہیں جب ہمارا بیٹا committed ہے وہ گھر بنائے گا گھر چھوڑ وہ مال بنا لے مال چھوڑ وہ اپو زہبی کا مال خرید لے ہمیں اسے کیا لینا دینا پر یہ تو تیہ ہونا کہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا آپ تو اس رخ پہ گئے ہی نہیں نہ اس نے ماں سے بات کی نہ باپ سے بات کی نہ بہن سے بات کی نہ بھائی سے بات کی تو خود وہ اس سے بات کرتا ہے لمبی باتیں کرتا ہے اور میں نے اسے کہا بچے جب اگلی رفعہ تم میرے پاس آو گے تو تم پھر یہ مجھ سے مشرع کرنے نہیں آو گے اس لیے کہ میں تمہیں مشرع دے ہی نہیں رہا کیونکہ تم نے ماننی نہیں ہے تو میں اپنا مشرع ضائع کیوں کروں گا جب اگلی دفعہ میرے پاس تم آو گے اور کچھ مہینوں کے بعد ہی آو گے تو تم ورجینیٹی کیشو لے کے آو گے تم اس پارے میں روتے ہی آو گے سر میں لٹ گئی میں ماری گئی میں رڑ گئی میں تباہ ہو گئی یہ کیسے بدبخت کے ہاتھوں جس نے مجھے سر چیٹ کیا تو میں اسے پھر تب آپ سے پوچھوں گا کہ میرے بچے یا تو تمہاری آنکھیں بند تھیں نبینا تھے سوچ کی طور پر بھی کومن سیس بھی نہیں تھی اللہ نے کوئی سمجھ بھی نہیں دی فہم بھی نہیں دی کوئی رچتے بھی نہیں تھے کوئی تمہارا دوست بھی نہیں تھا تمہیں کوئی مشرع دینے والا بھی نہیں تھا پر سب سے زیادہ یہ کہ تم جب پڑھنے گئے تھے جس آدارے میں جس تعلینی آدارے میں تو کیا ماں اور باپ نے یہ ٹارگٹ دیا تھا کسی بیواکوف کو اپنی زندگی کی کنابیں اور اپنی لگامیں دے دینا تاکہ وہ تم سے پلے کرے اور پھر تم روتی ہی واپس ہو کہ سر میرا بیلاج کیجئے چونکہ اب میں جہاں جاؤں گی زندگی کے قیمتی ترین دن ضائع کر رہے ہیں اپنی ہماکت سے زندگی کے قیمتی ترین دن جذبات برباد کر رہے ہو اپنی ہماکت میں جو رشتے عزت سے آئے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا ان کا نیلسز کریں ان میں سے لے لیجئے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ذہنی طور پر فراڈ پر مبنی ہے یہ ایک ایسا وہ جو مکھی کو پکڑتا ہے نا جالا بنا کے یہ وہ والا معاملہ ہے جب تک تم مری رو گے آنکھیں تمہاری بند رہیں گے جس بعد تمہارے اس کے ساتھ جوڑے رہیں گے تمہیں وہ یوٹلائز کرتا رہے گا یوز کرتا رہے گا پھر تمہیں یوز یہ ٹیشو نیا ہے تو اس کو ہم شاید اپنے گالوں پہ آنکھوں پہ کر لیں گے اور جب یہ اس والی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ ایون یہاں نہیں ہوتا ڈسٹ بین میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ڈسٹ بین کے قابل یہ خود نہیں بناتا وہ لڑکی اپنے آپ کو تیہ کر کے اس گھٹیا کم تر مقام پہ لے کے جاتی ہے پھر اس کو رسپونسبلیٹی بھی لینی ہوئی ہے اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو پر جب بچیاں نہیں مانتی اور نہیں سوچتی تو پھر وہ نقصان تو ہو کے رہتا آپ ننگے پہنچ چلو گے شیشوں پہ تو پھر شیشوں سے یہ کنگلا کے وہ لگتے ہیں وہ لگیں گے بھی چبیں گے بھی اندر تک گھسیں گے بھی وہاں خون بھی نکلے گا پاؤں کی کوئی نازک وین کٹ گئی تو آپ سلامتی کے ساتھ پھر آنے والے دنوں میں موو بھی کر سکو اختر ابباس کو دیجئے اجازت اسلام